ہلو ویورز نمسکار میرے رنہ میں ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈسپرینیاں یعنی کہ پینفل انٹرکورس کے بارے میں پینفل انٹرکورس جو ہے میل اور فیمل دونوں میں محسوس کیا جاتا ہے مگر فیملز میں اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ میلز کے کمپیرٹیو لی کچھ جادہ ہے اباؤنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ ہوگی فیمل جو ہوتی ہیں وہ اپنی ری پرڈکٹری لائف میں یعنی اپنی سیکسول لائف میں کبھی نہ کبھی جو ڈسپرینیاں ہیں اس کو محسوس کرتی ہیں تو آج ہم جو میل لی بات کریں گے وہ میل کے ڈسپرینیاں کے بارے میں یا میل میں ہونے والے پینفل انٹرکورس کے بارے میں بات کریں گے اب ہم بات کریں گے میلز میں ہونے والے ڈسپرینیاں کے بارے میں میلز میں جو پین فیل ہوتی ہے دیورنگ سیکسول انٹرکورس وہ یا تو پینس یا پھر ٹیسٹیز یا پھر سارے جنائٹلز کے اوپر جو ہے پین دیورنگ سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں تو اس کے میلز کے اندر جو مین جو قوزز ہیں وہ اپروکسی میللی ٹین قوزز جو ہیں وہ مینلی دیکھے جاتے ہیں نمبر ون ہے پروسٹائٹس نمبر ٹو ہے سیمینل بیسیکولائٹس نمبر ثری سیسٹائٹس نمبر فور گونوکوکل ایورترائٹس نمبر فائیو نون گونوکوکل ایورترائٹس نمبر سیکس پیرونی ڈسیز نمبر سیون سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈسیز نیکسٹ ہے سیکنڈاسس نمبر دیکھے جو نمبر دیکھے جو نمبر سیکسٹ ہے سیکسٹ ہے سیکسٹ ہے اور لازم میں ہے پلو بول تو یہ اپروکسی میلی دس کارن ایسے ہیں جو ہمیں کلینیکل پریکٹس میں دیکھنے دیکھنے کو ملتے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروسٹائٹس کے بارے میں پروسٹائٹس جو ہے یا تو یہ بیکٹیرل پروسٹائٹس ہو سکتا ہے یا پھر یہ سیکسولی ٹرانسپیٹڈ ڈسیز ہونے کے بعد بھی پروسٹائٹس جو ہے ہو سکتا ہے پروسٹائٹس میں جو پین ہوتی ہے یہ پینس کے ٹپ سے لے کے گدا تک محسوس کی جاتی ہے دوریگ سیکسولی انٹرپورس چلنے کے پیشنٹ کہتا ہے کہ جب ہمیں سیکسولی انٹرپورس پرفارم کرتا ہوں تو میرے جو پینس ہے اس کی ٹپ سے لے کے گدا تک مجھے جو ہے پین سٹنگ لائک پین ڈل پین شارپ پین شوٹنگ پین یہ دوریگ ڈیوڑنج مچ پیریڈ جو سی اس درمیان مجھے جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے نیکسٹ ہے سیمینل ویسی کولائٹس سیمینل ویسی کولائٹس کا بطل ہوتا ہے کہ سیمینل ویسی کے لئے گلینڈ ہے جس کے اندر انفیکشن ہونے سے پیشنٹ کو ویرنج میں بلڈ آنے کے ساتھ پین دسکوفرٹ ڈیورنگ سیکسول انٹرکورس اور تھوڑی سی بیککک کی پرابلم بھی ہوتی ہے ڈیورنگ سیکسول انٹرکورس اور پیشنٹ بولتا ہے کہ پشاپ کرنے میں بھی مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جسے ہم میڈیکل لینگگویج میں ڈیسیوریا بولتے ہیں نیکسٹ ہے سیسٹائٹس سیسٹائٹس میں پیشنٹ کو یورینیشن کرنے کے بعد برننگ سینسیشن اور پین فیل ہوتی ہے نہ بھی کہ تھوڑا سا نیچے اور دیورنگ سیکسول انٹرکورس اس کو جو سارے جنائٹلز ہیں ان کے اوپر ڈال سے لے کے شوٹنگ پین یا شار پین تک بھی محسوس ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے نونگونگوکل یورثرائٹس نونگونگوکل یورثرائٹس کا مین جو کارن ہے وہ کلائی میڈیل انفیکشن ہوتی ہے یہ ایک سیکسول ٹرانسپیٹڈ ڈیسیز ہے جو کی انفیکٹڈ فیمل سے آتی ہے اور اس میں پیشنٹ کو جو پین ہوتی ہے یورثرائٹس یعنی کہ جو پیشاب کرنے کا مارگ ہے اس کے اندر سوجن ہونے کی وجہ سے اس کو دیورنگ سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پین سے لے کے شار پین تک جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے گونوکوکل یورثرائٹس گونوکوکل یورثرائٹس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک سیکسول ٹرانسپیٹڈ ڈیسیز ہے اس میں پیشنٹ جو ہے کسی ایسے پارٹنر کو وزٹ کرتا ہے جسے آلیڈی پہلے گونوکوکل انفیکشن یا ایک سیکسول ٹرانسپیٹڈ ڈیسیز ہوتی ہے جس کی انفیکشن اس کو آلیڈی ہوتی ہے وہ اس کو اس فیمل پارٹنر سے جو ہے اس کو ٹرانسپیٹڈ ہو جاتی ہے اور ٹرانسپیٹڈ ہونے کے بعد اس کا جو یوریترا ہے وہ اندر سے تھوڑا سا انفلیمڈ ہو جاتا ہے جس کے قارن اس کو پشاب کرنے میں بھی دکت ہوتی ہے اور پشاب کرنے کے دکت کے ساتھ ساتھ اس کو دوری سیکسول انٹرکورس بھی اس کو پرابلوم جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ اس کے پین جو یوریترا میں یا اس کے لنگ میں کافی زیادہ پین ہو رہی ہے کئی بار وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوری سیکسول انٹرکورس اس کو پین ہونے کے قارن وہ سیکسول انٹرکورس کو انجوائی بھی نہیں کرتا نیکسٹ ہے اس کے بعد آگیا سیکسول ٹرانسپیٹڈ ڈیسیز سیکسول ٹرانسپیٹڈ ڈیسیز میں ایک پرابلوم ہوتی جس کو بولتا ہے ہرپی جنتیلس ہرپی جنتیلس میں چھوٹے چھالے جو ہیں وہ لنک کے اوپر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیکسول انٹرکورس میں جب سٹوک لگاتے ہیں تو اس میں اس کو تھوڑی سی جلن پین اور تھوڑا سا ڈسکمفرٹ پیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کئی بار سیکسول انٹرکورس کو روکنا پڑتا ہے اس کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے نیکس ہے فائموس فائموس کا مطلب ٹائٹ سکن ٹائٹ سکن کا مطلب ہوتا ہے جب پیشن جو ہے بہت سے لوگ آپ کو بولیں گی کہ ان کا جو ماس ہے وہ لنک سے پیچھے نہیں جاتا اس کو بولتا ہے فائموس فائموس ہونے کی وجہ سے جب وہ پروائیڈ کرتے ہیں یا اپنی فیمل پارڈنر کے ساتھ جو سٹوک سے وہ لگاتے ہیں تو اس سمیں ان کی جو سکن ہے وہ تھوڑی سی پیچھے کو ریٹیکٹ ہوتی ہے پھر آگے کو جاتی ہے پیچھے کو جاتی ہے اور پوری طرح سکن جو ہے ریلیکس نہ ہونے کے قارن ان کو دیونی میں کٹاب یا چیرے آجاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سیکشوال انٹرکورز پرفارم کرنے میں کئی بات سکشم نہیں ہوتے یا سیکشوال انٹرکورز کو پرفارم نہیں کر سکتے جب ان کو یہ ریلیو ہو جاتا ہے تب اس کے بعد وہ سیکشوال انٹرکورز کو انجوائی کر سکتے ہیں پینس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹانکا ہوتا ہے جب کئی لوگوں کا ٹانکا بہت چھوٹا ہوتا ہے تو دیورنگ سیکشوال انٹرکورز جب سٹوک لگاتے ہیں اس سٹوک کے دوران یہ پینس کی مویمیٹ کو پوری طرح سے فری نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے اس کو پینس پینس جو سے بلو بول کافی پریولینٹ بہت ساری لوگ ہمارے پاس پیشنٹ جو بلو بول کے آتے ہیں بلو بول کو میڈیکل لینگویج میں بولتے ہیں اپی ڈیٹن ہائپی اٹنشن یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے مستروبیٹ کیا ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ پریفارم کر رہا ہے انٹرکورس پریفارم کر رہا ہے تو اس کے درمیان جب اس کو ایریکشن برابر آتی ہے تو ایریکشن آنے کے بعد اس کے پینس میں اور اس کی گولیوں میں کافی زیادہ پین ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کئی بار تو اس کو بیچ میں ہی جو انٹرکورس ہے وہ سٹاپ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس پین کو ریلیو کر سکے تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس میں جیسے نام سے کہتے ہیں جو گولیاں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بلو ہونی شروع ہوتی ہیں ان کے اندر بلڈ جو سٹیگنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے اس کا نام اپی کی پرابلم ہے تو آپ اپنے کسی بھی کوالیفائیڈ بیعد حکیم یا ڈاکٹر سے سلا کر سکتے ہیں ڈسپرینی کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے کچھ انویسٹی گیشنز ہوتی ہیں جن کو کروانے کے بعد ہم یہ پین پوائنٹ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کا پرابلم ہے تو آپ کسی بھی کوالیفائیڈ بیعد حکیم یا ڈاکٹر سے سلا کر کے اس کے اکورڈنگلی آپ میڈیسن لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ میرے سے بھی اس کے بارے میں پوری سلا لے کے اس کا اپچار کروا سکتے ہیں مجھے آشا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیک 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 آئیک